اس وقت جا رہی ہے انڈیا کا مقابلہ اسٹرولیا کے ساتھ دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ شڈنی کے میدان میں پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ اسٹرولیا نے جیتا اور اب یہ اگر اسٹرولیا جیت گیا تو بھارتی ٹیم سریز ہار جائے گی سو بھارتی ٹیم کو سریز بچانے کے لیے یہ دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ ضرور جیتنا ہوگا اس وقت اسٹرولیا کی ٹیم نے تین سو نوے کا ٹارگٹ دیا ہے اور اسٹیو سمیت نے سنچری بنائی جس کی وجہ سے ڈیویٹ وارنر بھی کافی آج اچھا کھیلے تھے اور یہ ٹارگٹ چیز کر رہی ہے بھارتی ٹیم جڑے جا دس پر ٹھہ رہے ہیں میاکہ گروال دو پر ٹھہ رہے ہیں اور یہ پارٹنرشپ ان کی دو رنگ کی ہے اور ساتھ میں پندرہ گیندوں پر بارہ رنگ کی پارٹنرشپ جاتے ہوئے چالیس عور دو سو باسٹھ پانچ وکٹ کے نسان پر آخری کے دس عور ہیں والنس لیبو شیپ آل کر آئیں گے رائٹ آم لائک سپینر ساٹھ گیندوں پر ایک سو نتیس میاکہ گروال ایک سو تین پر ٹھہ رہے ہیں سنچری اپنی بنا چکے ہیں اور اب میاکہ گروال بہت امپورٹنٹ فیس پر ہیں ٹھاکر کھیلہ ہے فیلڈر موجود وکٹ جائے گی میاکہ گروال کی وکٹ جاتے ہوئے آتے ساتے وکٹ ملے ہی آسٹرولیہ کو انڈیا ٹیم از انڈیپ ڈیپ ٹربل اٹھاسی گیندوں پر ایک سو تین رن بنا کر میاکہ گروال یہاں پر شکار بنے آسٹرولیہ کا اس کو لگ آف کے اوپر سے اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے پر کمپلیٹلی بیٹ ہوئے ہیں اور اب آئے گے محمد شامی رائٹ ہینڈ بیٹس میں ہیں روینڈر جڑے جہاں تیرہ گیندوں پر دس رن بنا کر موجود ہیں اور جڑے جہاں کی انگیں آج جو واقعی میں بہت امپورٹنٹ ہیں کمپلیٹلی بیٹ ہوئے ہیں جڑے جہاں آئے گے سور کے تیسری گیند چودہ گیندوں پر دس رن بنا کر موجود ہیں کہ آٹیک کر پائیں گے آٹیک اور یہ آخری پروپر بیٹس میں بچے ہیں بھارتے ٹیم کے پاس کیونکہ چھے وکٹیں گر چکی ہیں اور ٹارگٹ ہے تین سو نوے کا ایسے میں روینڈر جڑے جہاں کی پاری بہت امپورٹنٹ ہے کرلے میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر آئے گے سور کے چوتھ ہی گیند پونٹری جگھائی ہے جڑے جہاں نے کیا مزید پونٹری بھی لگا پائیں گے یا نہیں بھارتی ٹیم کو اگر سیریز بچانی ہے تو جڑے جہا کو اسی طریقے سے کھیلنا ہوگا مہارا شوٹ پوفیک ایکزیکیوشن بھارتی ٹیم کافی لیک کر رہی ہے بھارتی ٹیم کافی لیک کر رہی ہے بڑھا بڑھتا جا رہا ہے چھپن گیندوں پر ایک سو اکیس رن چاہیے ہے جڑے جہاں بلکل تیار کھیلنے کے لیے آگر دو وکٹ بول کرائیں گے سٹریٹ کھیلا ہے ایک رن کی ماں ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا اس کو بڑھتا ہوا دو سے کتر محمد شامی اس شوٹ سے ہے رائٹ ہیڈر ویٹسمن اور محمد شامی اس سور کی آخری گیند کھیلیں گے مانس لیبا شیکی ٹاؤن ڈا لیکس آئی جاتی بول امپائر کا اشارہ ہوگا وائٹ کا اوپر دو وکٹ بول کرائیں گے سی دیو لے سے ریفنڈ کیا ہے اور یہ رہے گی ٹوٹ بول اکتالیس آور کے بعد دو سو بہتتر چھے وکٹ کے نقصان پر ادھر سے ٹرنر آئیں گے رائٹ ہوم آف سپینر اور ایک ہی لکشہ اس وقت اسٹرولے کی ٹیم کا کہ روینڈر جھڑے جا کو کسی طریقے سے آؤٹ کرنا ہے کیا وہ اپنے لکش میں کامیاب ہوں پائیں گے شوٹ سیکس سوٹ داؤن ڈا گراؤن جھڑے جا ہیٹ اور ہیٹڈ ویری ویری ہورٹ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو سپینر پر اٹیک کرنا اتنا آسان نہیں رہتا ہے جیسا کہ اس وقت روینڈر جھڑے جا اٹیک کر رہے ہیں ویسے اٹیک کرنا سیم تو سیم کی اتنا آسان نہیں رہتا ہے فیلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر what a match this is turning out to be a thrilling one جھڑے جا ہے تیار کھیلنے کے لیے اس سوور کی دوسری گینٹ ٹرنر سیکس two sixes in a row what a shot بلہ کہ بالکل آخری کنارے پر لگا لیکن اتنا ضرور پاور تھی اس میں کہ وہ جائے سیدھا بانڈری میں دو گیندیں دوسرا چھکا جیسے desperate shot بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے کوئی بیٹسمن بچا نہیں ہے سارے ٹیلینڈرز ہیں ایسے میں جڑے جا پر ہی responsibility آتی ہے اور وہی یہ responsibility لے بھی رہے ہیں پوفیکٹ طریقے سے دو چھکے لگ چکے ہیں یہ تیزرا چھکا now count that third six in a row by lavender today job اور قریب آ کر انہوں نے challenge یہ دیا ہے یہاں پر بولر کو کینسے نہ بھیڑنا پہلا چھکا لاؤف کے اوپر سے دوسرا deep extra cover پر تیسرا پوائنٹ کے اوپر سے تو کس کس چھکے کی بات کریں ہم تین چھکے تین گیندوں پر پلڑے میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر دو سو نوے بھارتی ٹیم کا score and revilder جڑے جا striking each and every ball اس طرف افلے کیا ہے اف سائٹ پر اف سائٹ پر بال تھی اور یہی غلطی کرائی ہے ترنر نے اور جڑے جا کہاں چھوڑنے والے ہیں اس بال کو ان چارز گیندوں پر ترانوے رنج آئیے ہیں اس وقت چار چھکے لگ چکے ہیں اس عبر میں and جڑے جا is striking each and every ball اس عبر کی آخری گین ایک اور اٹیک ایک اور چھکا یہ پانچ اور چھکا اس عبر کا would you believe that oh my god اور اسی کے ساتی تیریس گیندوں پر عرشتک بنایا دو چوکے پانچ چھکے اور یہ پانچ چھکے انہوں نے اسی عبر میں مارے ہیں would you believe that اور جب جڑے جا کو حصہ آتا ہے تو کچھ ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے سو ادھر سے اب وہ 300 سوپر رنز بن چکے ہیں بھارتی ٹیم کے فیلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے 48 گیندوں پر 87 رنج چاہیے ہیں ادھر سے محمد شامی ہے تیار کھیلنے کے لیے over the market bonus لے بشے دو رنگ کی نیمان ہوگی اور دو رنگ آسانی سے بنا بھی لیا جائے گا سکر بڑھتا ہوا 306 اور اب آگی سور کے اگلی گیند تو محمد شامی بھی off the mark آئے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں ریوینڈر جڑے جا کا اس سے بڑیا اور کیا بات ہو سکتی ہے ایک پر پھر دو رنگ کی ڈیمانڈ ہوگی اور ایک پر پھر دو رنگ اس آنے سے بنانی آ جائے گا ریوینڈر جو کے دس کا ہے اس حساب سے بہت بڑی آنداز میں آگے بڑھ رہے ہیں چھالیس گیندوں پر تراسی رنگ چاہیے بھارتی ٹیم کو اور محمد شامی اس وقت پافیک طریقے سے ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں ہر ایک گول کو تین گیندوں پر چھے رنگ بنا چکے ہیں سور بڑھ کا تین سو دس محمد شامی چار گیندوں پر چھے رنگ بنا کر کرسپر موجود ہے تو کتی بھی تعریف کی جائے محمد شامی کی اتنی کم ہے چس فلک اگین دو رنگ ملیں گے پشلا آور جس میں ریوینڈر جڑے جانے بڑی ہٹس کے لیے ہیں اور اس کے بعد اب محمد شامی ان کا بہتر طریقے سے ساتھ دیتے ہوئے پانچ گیندوں پر آٹ رنگ بنا چکے ہیں پافیکٹ ایکزیکیوشن محمد شامی کی بھی دو رنگ کی بانگ ہوگی دو رنگ بنا دے جائے گا تو ریکوائیڈرن ریٹ جو دس کا ہے وہ تو ہو گیا پورا پہلی پانچ گیندوں پر ہی اور بتائیں اسی کے ساتھ سولہ گیندوں پر اکاون رنگ کی ساجداری ریوینڈر جڑے جارب محمد شامی کی دربیان جاتی ہوئی وٹ آ ناک پیلڈے میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر آرون فنچ پریشان ہو رہے ہیں تھوڑے بہت اس ساجداری کو لے کر کیونکہ یہ پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ پارٹنرشپ پہ آئے گی سور کی آخری گیند مانس لے بہشے کی اٹھیک ان فور وڈا شوٹ پہلی پانچ گیندوں پر دس اور اس کے بعد ایک چوکہ اس سے بڑی اکیا ہو سکتا ہے جو محمد شامی کی طرف سے مل رہا ہے وڈا شامی کی طرف سے مل رہا ہے اللہ وڈا شامی کی روینڈر جڈے جہا اور کیا چاہیے جڈے جہا کے سکس کے علاوہ وڈا شوٹ سپنر جتنے بھی آ رہے ہیں جڈے جہا ان کو بلکل نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ بات تو ماننے والی ہے یہ پہلا چھکا ہے پچھلے ہور میں بھی پانچ چھکے لگا چکے ہیں پچھلے سے پچھلے ہور میں کہہ سکتے ہیں ایک تالیس گیندوں پر سکسٹی سیونڈ چاہیے ہیں جڈے جہا صرف اور صرف اٹیک کرنا ہی جانتے ہیں اور وہ ہی وہ کر رہے ہیں اب تا بکٹ بول کرائیں گے وہ سکر فکیا ہے ایک ہی رنگ مل پائے گا سکور بڑھتا ہوا تین سو پچیس ایک وارڈن ڈیڈ لیک بک نو کے قریب آ چکا ہے چالیس گیندوں پر شاہ سا ٹرن چاہیے ہیں محمد شامی ہے تیار ٹرنر آور دے بکٹ بول کرائیں گے فور سویڈ ڈاون ڈا گراؤن انتوہ گیا ہے محمد شامی ہے شامی ہے جیسے ہی جیسے ہی یہ پریکٹ سٹف محمد شامی ہے اس پر بہت بڑی آ جاتی ہوئی یہ ایٹھ وکٹ پرٹنشپ چھاہاں پر بھارتی ٹیپ مشکل میں آ چکی تھی میاں کا گروال کی وکٹ گیرتے ہی وہیں پر اب ساتھ میں کیا رہول کی بھی وکٹ گیرے تھی تو کافی مشکل سٹویشن پڑ گئی تھی یہاں پر لیکن ابھی سٹویشن سمبلی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت زیادہ پرڑی میں پریورتن کرتے ہو اب آئے گی سور کی اکلی گین یہ ہوگی سور کی چوتھی گیند اور محمد شامی بھی تیار ہیں کھیلنے کے لیے اپر درکیت کاؤن دو لیک سائٹ کھیل رہا ہے دورن کی ڈیمانڈ ہوگی اور دورن بنا بھی لیا جائے گا ریکوارڈن ریٹ سے کافی اچھا سکور آگے بڑھتا ہوا سو نوے رن کا ٹارگٹ ہے تو اب وہ 38 گیندوں پر سو ٹھن چاہیے ہے محمد شامی تیار ہے کھیلنے کے لیے آور در وکیٹ بول کرائیں گے فلک اور فور پیٹ سو باہنڈری اور دس ہے محمد شامی اس آل آباؤڈ وڈا پلیئر ہی اس ٹیل اینڈرز پر لائے کیا بھارتے ٹیم نے اور واقعی میں آج لور آرڈر پرفارم کر رہا ہے بھارتے ٹیم کا اور اگر یہ ایسی پرفارم کرتا رہا تو سیریز لیول بھی ہو جائے گی بھارنڈر جڑے جا نے اپنی آقرامک پرفارمس کی وجہ سے میچ میں واپسی کروائی اور اب محمد شامی بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اب آئے گی اس سور کی آخری گین ٹرنر ہے تیار آور در وکیٹ شوٹ فور انٹو در گیپ اس سور کی ٹیم کافی پریشر میں آرہی ہے یہاں پر دیکھا جائے تو لک ایٹ تیٹ شوٹ جس فلک آف دو بیٹ انٹو در گیپ تھرڈ مین اور کور کی درمیان سے یہ کھیلا ہے چمالی سور کے بعد تین سو انتاریس شے وکیٹ کے نقصان پر چھتیس گیندوں پر باون ان چاہیے بھارتے ٹیم کو فلکر میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر ریگنٹر چڑے جا تیار ہیں کھیلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں آور دو وکیٹ اس دور فلڈر موجود ہیں ایک رن آسانی سے بنا لیا ہے اس کو بڑھتا ہوا تین سو چالس پہتیس گیندوں پر کبھانان چاہیے ہیں بہت بڑی ہاں پارٹنشپ محمد شامی اور روینڈر جڑے جا کے درمیان اس سے پافیکٹ بن نہیں سکتی ہے پارٹنشپ ایک رن کی مان ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا یہ پنتالیس مان ہو رہا ہے اور ان دونوں کی ساجداری بہت بڑی ہاں داز میں آگے بڑھ رہی ہے چونتیس گیندوں پر پچاس رن چاہیے ہیں جب بھاگتے وہ آئیں گے اوپر دو بکیٹ ویرے گلوز امپیر کا اشارہ ایٹس نوٹ آؤٹ ریویو سسٹم کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہاں پر سٹوڑے کیچن ریویو لے سکتی کہ میرے خال میں ریویو لینا تو چاہیے پر ایسا کوئی خطرہ مور نہیں لیا ہے ریویو لاؤسٹ کرنے کبھی بھی کام آ سکتا ہے دو رن کے دیمانڈ ہوگی اور دو رن آسانی سے بنا بھی لیا جائے گا بارتی ٹین بڑی آنداز میں لکش کی طرح پڑتی ہوئی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے اور اب آئے گی سور کی اگلی گیند اور دو ریکیڈ بول کریں گے اس پول کو لیف کیا جڈیجا نے بس لیبش ہے اب آئے گی سور کی ایک لیک ہے 31 گیدوں پر 48 رنچ آئی ہے جڈیجا ایک سٹ پر ٹہرے ہیں اور تیار ہے کھیلنے کے لیے سکس اور سکتا انتیس گیندوں پر ستاسی رن کی ساجداری ہو چکی ہے اور اب چھالیسوں آور کرانے کے لیے آئیں گے ٹرنر جو کہ اپنا چھٹا آور کرائیں گے محمد شامی تیار ہے کھیلنے کے لیے پہلے گیند آگئے ٹرنر کی محمد شامی تیار ہے آور در وکیٹ بول کرائیں گے پہلے گیند فرک کیا ہے آرام سے اچھی گیند یہاں پر ٹرنر کی اب آئے گی اس آور کے اکلی گیند آور دھوکیٹ بول کرائیں گے شورن پور آور کور آور کریں گے آور کور آر کرنے دیا محمد شامی نے اور آرہ ٹھوڑا سا لیٹ کٹ اٹھایا ہے اور یہ بہت پوفیکٹ تریقے سے کھیلا ہے آرہ آرہ جس ٹرک آرہ بیٹ آور کور آرہ آرہ آور اس سے ٹرک کیا ہو سکتا ہے کرٹی میں پرورتن کرتے ہوئے 28 گیندوں پر 38 رن چاہیے بھارتے ٹیم کو محمد چامی تیار ہے کھیلنے کے لیے اوبر ڈا وکٹ بول کرائیں گے کلبو کسٹو بول کال اور یہاں پر وکٹ جاتے ہوئے اور پریشر بڑھڑ ہوتے ہوئے سٹورے کی ٹیم نے آخر کار یہاں پر وکٹ چٹکا ہی لی ہے محمد چامی پندرہ گیندوں پر 33 سن بنا کر آؤٹ ہوئے ایڈاکس کرنے اسٹرم آؤٹ کیا ہے ٹیم کی گین پر وٹ آمیچ اسٹرنگ آؤٹ کوئی غلطی نہیں کی اسٹرم آؤٹ کرنے میں کلدیب یادف اسٹور سے آئیں گے لیفٹ این ارمیٹس میں اور اب آئے گے سمر کی چوتھی گین کلدیب یادف تیار ہے کھیلنے کے لیے ٹیم کی گین پر کریں گے کافی زیادہ آؤٹ سیڈ لیگ پر چھوئی ہے اور ٹرن ہو کر آف سیٹ پر جا رہی تھی تو میرا نہیں خواہد کہ اس پر ریویو بھی لیا جائے گا کیونکہ اتنا کلوز نہیں ہے معاملہ بیٹس پر شور نہیں لیا گیا ہے یہاں پر ریویو اب آئے گے سمر کی پانچ ویگین چھوڑیس گیندوں پر ارتیس چاہیے ہے اور ٹرنر نے اٹلیس یہاں پر بہت زیادہ پریشر مینٹین کر دیا ہے کدبو کستوال اینا در گون او مائی گوڈ سیکنڈ مکیٹ ہیڈا رویو اور دیفنیٹلی انڈیا ہے ہیڈا رویو کھل دی پیو دو گیا دو پر آؤٹ ہوئے کدبو کستوال کر کے کھیلنا چاہتے تھے یہی ان کی اب تک کی سب سے بڑی غلطی رہی ہے یہی نہیں کرنا تھا ان کو اب دیف سینی آئیں گے اس شور سے رائٹ ہنڈر بیٹس مین ہے ایس چیکنڈ آؤٹ کتنا کھیل پاتے ہیں اب آئے گی اس سور کی اگلی کے دیف سینی ہے تیار کھیلنے کے لیے اوبر دو وکٹ بول کرائیں گے فلک کیا ہے تھرڈ مین کے طرف دو رن کی ڈیمانڈ ہوگی اور دو رن بنا بھی لیا جائے گا چیلے سور کے بعد تین سو پچپن آٹھ ٹرکٹ کے نقصان پر مچھل سٹاک لیفٹ آم فوسٹ آئیں گے یہاں پر بول کرانے کے لیے روینڈر دڑے جا سکسٹی سیون پر ٹھہ رہے ہیں مچھل سٹاک کو کھیلنے کے لیے مکمل طور پر تو یہ آرے باگتے ہو آرے ہیں مچھل سٹاک آور دو مکٹ فائن لیک پر کھیلنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑی چنوتی ہے اس وقت دیکھا جائے تو روینڈر جڑے جا کے لیے مچھل سٹاک کو لے کر اور یہ ہواں میں اٹھ گئی ہے اور مشکل بڑے گی اب گوان اسٹریلیا ہے انٹوپ رائٹ ناو اور اسٹریلیا ہے انٹوپ رائٹ ناو اور اسٹریلیا ہے انٹوپ روینڈر جڑے جا نوک او مائی گوڑ اسٹریلیا ہے انٹوپ رائٹ ناوڑ سے اور اب وہ بہت امپورٹنٹ فیض آف دا میچ رائٹ ہنڈ بیٹس میں نے بھوم رہ بائیس گیندوں پر چھتیس چاہیے اور وکڑ بھی صرف ایک ہی ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی مشکل ہے بچال سٹاک اوور دو وکڑ ایک رنگ کی مانگ ہوگی اور ایک رنگ بنا لیا جائے گا پور برطا ہوا 356 سیننگ سٹو سے آئیں گے رائٹ ہنڈ بیٹس میں نے اور یہ سنتالیس وہاں ہو رہا ہے دیکھا جائے تو اب پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس وقت بھارتے کیمپ میں دو وکڑے گیر چکی ہیں دو رنگ کی مانگ ہوگی آرام سے اور دو رنگ بنا بھی دیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا 358 what a match what a match this is turning out to be چلنگ میں پریبرتن کرتے ہوئے اور مچہ سٹاک اب کرائیں گے اس ور کی پہنچ ویگن ہر ایک بول پر پریشر بیلڈ ہوا ہوا ہے اور بھارتے بکٹ بول کرائیں گے سنگل کی بانگ ہوگی اور سنگل بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا 368 what a match this is turning out to be a thrilling one اور اب آگے اس ور کی آخری گن اور بھارتے بکٹ ایک رنگ کی بانگ ہوگی اور ایک رنگ بنا لیا جائے گا اذکر بڑھتا ہوا 368 47 عمر کے بعد 369 وکٹ کے نقصان پر سو آخری کے تین عمر باقی ہیں اور بھارتے ٹیم کی وکٹس بھی نو گر چکی ہیں ادھر سے پیٹ کمینز آئیں گے بول کرانے کے لیے تو مشکلات تو definitely بڑھتی ہی جا رہے ہیں 18 گیدو پر 31 چاہیے سینی بھی تیار ہے کھیلنے کے لیے پر یہ اتنا آسان نہیں رہے گا کھیلنا پہلے گین بیک فٹ پر جا کر کھیلا ہے سینی نے سیپر کور کی طرف دو رنگ پر دمان کی ہے اچھی رنگ دیندہ وکٹ تو سینی کو زیادہ تر سٹرائک پر رہنا ہوگا اگر میچ میں آگے جانا ہے تو ریکوارڈ انریٹ بھی دس کا ہے سینی کو بہت بہتر آداز میں کھیلنا ہوگا باگتے ہوا ہے پیٹ کا فلک این فور فلن بول تھی بلے کے نیچے آئی جس فلک کیا ہے فائن لیک پر فیلڈر موجود نہیں تھا اور ملے گا چوکا what a match this is turning out to be a thrilling one بلے کے نیچے آئی ہے جس فلک کیا ہے سینی نے فائن لیک کے اوپر سے اور ملا ہے یہاں پر چوکا healthy boundary beneficial boundary 16 کے اندوں پر 25 سینی کو ہی سٹرائک پر رہنا ہوگا زیادہ سے زیادہ اور وہی ان کو کوشش کرنی ہے اور دو رن کی باگ ہوگی اور دو رن بنانے جائیں گے ناوڈیف سینی کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے اور آج اتنا ہی اچھا کھیل بھی رہا ہے اسکور بڑھتا ہوا 368 اندرہ گیندوں پڑھتے ہی سرن چاہیے ہے اور سینی اس وقت تو پوفیکٹ طریقے سے ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں ہر ایک بال کو یہ آف سائیڈ پر گھمتے ہی بال تھی یہ کھیلنا مشکل تھا چودہ گیندوں پڑھتے ہی سرن چاہیے ہے سینی تیارے کھیل لے کے لیے اوور ڈا وکیٹ ایک اور اچھی بال چھول بڑی گیند امپائر کا اشارہ ایک وارننگ دیتے ہوئے اور اب آئے گے سور کی آخری گیند اچھی واپس ہی کی ہے دیکھا جائے تو پیٹ کمنز ہے اوور ڈا وکیٹ تھا کر کھیلا ہے اور ایک ہی رن بنائے گے سینی تاکہ اگلا آور بھی خود کھیل سکے 48 آور کے بعد 379 وکیٹ کے نقصان پر اور اب ان چاہسوہ آور کرائیں گے میچل سٹاک کی جگہ پر چوش ہیزلوڈ رائٹ ام فوس میڈیم پارا گیندوں پر بائی سین چاہیے بھارتی ٹیم کو سینی تیار ہے کھیلنے کے لیے یہ اتنا آسان نہیں رہے گا یہ سب کچھ گیپ میں کھیلا ہے سینی نے دو کی مانگ کریں گے اور دونر بنا بھی لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا تین سو اکتر بھارتی ٹیم لکش کی طرح بڑھتے ہوئے پھلی میں پریورتا کرتے ہوئے یہاں پر ڈیویڈ وارنر گیارہ گیندوں پر بیس رن چاہیے ہے بھارتی ٹیم کو بہت بڑی انداز میں آگے جاتی ہوئی بھارتی ٹیم ایک رن کی بانگ ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا سار اوٹ سکیم لپر انہوں نے سن چاہیے ہے اور اب اسٹرال سے سپید پومبرا آئیں گے کھیلنے کے لیے پومبرا کے لیے یہ سب اتنا آسان ہی رہے گا یہ ان کی تیسری گیندوں کی جو وہ کھیلیں گے پکیا ہے یہاں پر تھرڈ مین کی طرف ایک رن آسانے سمجھ جائے گا اسکور بڑھتا ہوا تین سو تریتر سنگل بنا رہے ہیں یہاں پر کافی تف سی سکیوشن ہے یہاں پر ویری تف بیک پٹ پر جا کر کھیلہ ہے بیلڈر موجود ہے اور ایک رن بنا بھی لیا ہے اسکور بڑھتا ہوا تین سو چوہتر بھارتی ٹیم آگے بڑھتے ہوئے اور اب آگے سور کی اگلی گیند بومبرا چور پر ٹھہ رہے ہیں فیلڈ سیٹ اپ اتنا ٹائٹ ہے کہ بہت مشکل ہو رہا ہے فیلڈر موجود ہے یہ رہے گی ٹوٹ پول مشکل اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے اس فیلڈ سیٹ اپ کو لے کر تو بہت مشکل ہے دو رن کی مانگ ہوگی اور دو رن بنا بھی لیں گے چی رننگ فیرن دا ویکیٹ تین سو چھہتر پندرہ رن چاہیے ہوگا آخری ہور میں چودہ پر برابری پندرہ پر جیت اور آخری ہور کون کرائیں گے چھہ ہور میں پندرہ رن چاہیے بومبرا چہ پر ٹھہ رہے ہیں سینی سترہ پر ٹھہ رہے ہیں what a match پیٹ کمیلز آخری ہور کرائیں گے this is turning out to be a thrilling one what a thriller over the ویکیٹ بول کرائیں گے پیٹ کمیلز short and four نوڈیف سینی پہلی جن پرچو کا مار دیا ہے اور بھارتی ٹیم کی امیدیں دوبارہ سے جاک پڑی ہیں this is the second one day international match اور اس میں امیدیں ضرور بڑھنی چاہیے یہ میں جیتا تو بھارتی ٹیم کی سریز level ہو جائے گی اور یہ میں جیتنا ان کے لیے ضروری بھی ہے in fact بہت ضروری ہے straight down the ground and it's a four building میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر پانچ گیندوں پر گیارہ رنچ آئیے ہے سینی کس پر ٹھہ رہے ہیں اور صرف attack ہی کر رہے ہیں باگتے ہوا رہے پیٹ کمیلز over the wicket flick کیا ہے and gone اور اسے کے ساتھ ہی اسٹرائلیا نے یہ match جیتا دس رن سے اور بہت ہی زیادہ بدکسمت رائے نفدیف سینی اور بھارتی ٹیم مہاں کا گروال نے 103 رن بنائے شکر دون سنٹالیس براد کولی کس شوہ سے چوالیس کے راوی پندرہ آردک پانڈیا بیس روی انٹیٹیٹی جائے سکسٹی سیون مومت چھامیت تینتیس سینی کے کس رن چودہ گیندوں پر اور آردکھا جائے تو ٹرنر کی تین وکٹیں زیمپا کی دو وکٹیں سٹاک کمینز ایشتن اگر اور لیبوشے کی ایک ایک وکٹ اور اوورال سٹیون سمیت نے جتنے رنز بنائے ہیں اسی کی وجہ سے یہ اتنا ٹارگٹ بنا اور اسی کی وجہ سے مشکل آئی ہے بہران ماننس لیبوشے نے ایک وکٹ چٹکائی ہے ففٹی نائن رن بھی بنائے ہیں اور دیکھنا ہی ہوگا کہ ماننس لیبوشے آج کی مرنوں تو میچ ہوں گے سٹاون سمن ثم habitats مجھے کچھ اچھا مجھے کچھ اچھا ستاون سمتھ سمتھ اچھا مجھے سمتھ اچھا